بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین ایک بڑی خبر اور یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کو طالبان کی جیت کا اب بڑا سبق سکھانے کا فیصلہ ہو گئے ایک گاڑی جس میں چین کے لوگ سوار تھے گوادر میں اسے نشانہ بنایا گیا اور یہ خبر روسی سرکاری میڈیا نے نشر کی ہندوستان کے سرکاری اکاؤنٹ کے نام سے خبر کو بتایا اور راوٹرز کا نام بھی انہوں نے استعمال کیا خبر کے مطابق یہ خودکش حملہ تھا اور چین پاکستان میں مکمل طور پر اب نشانے پر آ چکا ہے اس کی وجہ ہندوستان میں آپ کو پتہ ایک آلہ سطح کا اجلاس ہوا اور اس میں ایک بڑا منصوبہ بنا کہ اب چین کے شہریوں کو پاکستان میں نشانہ بنایا جائے گا اپنا وہ بدلہ لیا جائے گا اور اس سے ایک تو چین کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ یہاں پر سیف نہیں ہیں اور جو گیم آپ نے پاکستان کے ساتھ مل کر کیا اس کو انجام دیکھ لیں اور دوسری طرف جو سی پیک کے خلاف جو سازشیں ہیں اب وہ اروج پر جائیں گی اور سب سے بڑا اس میں مسئلہ بلوچ الید کی پسند گروپ جو بھاگ کر ہندوستان چلے گئے اب انہیں کھل کر استعمال کیا جائے گا آپ دیکھیں کہ ابھی بھی وہاں پر بجلی پانی اور مچھلی مچھلی جی کم انہیں پر کہ جی چین یہاں سے چالیس سال سے نکال رہا ہے اس کے خلاف مظاہریں جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں لیکن اب یہ خبر جو ہے میرے پاس مکمل اس کی تفصیل نہیں لیکن دھماکہ ہوا ہے اور اس خبر کے مطابق خلاقتیں بھی ہیں اور زخمیوں کی اطلاع بھی ہے اب سارا معاملہ میں آپ کے سامنے تجزیہ رکھتا ہوں کہ دونوں قوتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں چین پاکستان ایران ترکی اور دوسرے ہندوستان امریکہ اور مغرب اب یہ گیم ایک بڑے لیول پر جانے لگی ہے اور اس کی میں آپ کو پوری وجہ بتاتا ہوں کیوں دیکھیں طالبان کا ارادہ تھا کہ کابل پر جو قبضہ ہے وہ انہوں نے گیارہ ستمبر کو کرنا تھا جب امریکہ نکلے گا یہ ان کا پلان تھا لیکن جب ہندوستان کی طرف سے نرندرہ موڈی نے چودہ ایگست کو ایک دہشت ایک خطرناک دن قرار دیا تو پھر ایک بڑا اجلاس ہوا اور یہ اجلاس مارخور کی قیادت میں ہوا اور اس میں یہ بات ہوئی کہ اب بہت ہو چکا اب پاکستان کی یومِ آزادی پر سرپرائز دیا جائے گا اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی جو امریکی جو اب کوئیتا ہے نمائندہ ہے خصوصی ظلمِ خلیلزاد اسے بھی بتایا گیا بلکہ سینٹ قوم کے جو ایک جرنل ہے اس کو بھی قائل کیا گیا کہ آپ جا کے اشرف غنی کو بتائیں کہ پندرہ آگست کو طالبان داخل ہو جائیں گے اور آپ نکلیں یہاں سے اور وہ چار گاڑیوں ہاں ہلیکپٹر اور آپ کو پتہ ہے ایک سو نواسی ملین ڈالر لے کر پہلے تاجکستان اور پھر دبائی میں وہاں فرار اشرف غنی مان نہیں رہا تھا اس نے کہا کہ میں جی استمبر کی آٹھ طریقوں خطاب کر کے قوم سے پھر نکلوں گا امریکیوں نے سمجھایا کہ تمہاری جو تنخواہ ہے بھائی وہ آپ کے کاؤنٹ میں آ جائے گی باقی آپ ایک سو اسی ملین ڈالر تو ویسے ہی لے جائیں گی تو اس سارا کافی ہے پھر اسے شیخ مجیب کا پندرہ آگست انیس سو پچھتر کا حال بھی بتایا گیا کہ دیکھیں اس نے ملک تو دو لکھ کیا لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ دیکھ لیں افہام و تفہیم سے نکل جائیں یہی رضا ہے اچھا یہ معاملہ تھوڑا سا وہاں پر پیچیتا ہو گیا پھر بعد میں اشرف غنی نکلا اس پر پھر اس نے ایک لاؤس انجلیس کی آپ اس کی 1989 کا کالم پڑھیں اس میں پوری تفصیل اس نے اس وقت بہت کچھ لکھا تھا اور وہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ میرا سارا پرگرام سمجھا جائے گا کہ افغانستان میں جو ہور ہے پاکستان مخالف جو دانشوار ہیں اور مغربی دنیا ہیں ان کی اس وقت ہوایاں اڑ چکی ہیں ہندوستان سمیت دیکھیں امریکی تینک ٹینک امریکہ کے جو وہاں پر لوگ ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر امریکہ کے انڈیا کے چینل پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چالبازیاں ختم ہو گئے ہیں ہماری نئی نسل نے شاید یہ مناظر پہلی بار دیکھی ہوں گے لیکن جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ تو دیوار برلن امریکہ کی دو شکستیں دیکھ چکے ہوں گے اور پھر آپ کو پتہ ہے اس میں آپ نے ہم نے دیکھا بیچ میں افغانستان میں روس کی رخصتی بہت کچھ ہم اس زمانے میں پڑھ چکے ہیں جب ہم نوجوان تھے اور اب امریکی شکست وہ دوبارہ بھی دیکھ رہے ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اچھا اس میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ چین کا اس انداز میں ایک پاورپلی یہ لوگوں کو نظر نہیں آیا کہ سرد جنگ تو ہم نے دیکھی تھی اب ایک نئی سرد جنگ بھی شروع ہوگی اور اس کی حدت بھی ہوگی اور پھر اب یہ دیکھیں کہ ڈالروں کی برسات ہوئی دنیا کے جدید اسلے کی بمباری ہوئی پھر انہوں نے پوری طرف اپنی توپیں گنیں سب کو لگایا لیکن دوسری طرف صرف نارہ تکبیر جنہوں نے ہمیں پتھروں کے دور میں دھکیلنا تھا وہ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے افغانستان سے پتلونے تک چھوڑ کر بھاگے اور وہ جو دوسرے تھے وہ جو کہتے تھے اٹک تک کا علاقہ پاکستان سے چھیننا ہے وہ اپنے بڑے بڑے محلات سے نکل کر اب دنیا کے مختلف ممالک میں دربدر ہو رہے ہیں پناہ مانگ رہے ہیں اور وہ جو جنرل لیازی کی تصویر اپنا ٹوٹر پر لگاتے تھے اب بڑے بڑے معافی نامیں بھیج رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر اونچی شلوار والے لمبے لمبے بالوں والے باہر کھڑے ہیں تو جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے پہلے کہا جاتا تھا جی امریکہ کروا رہا ہے اب اس نئے پاکستان میں امریکہ الزام لگا رہا ہے جو سب کچھ پاکستان کروا رہا ہے میرے خیال میں تو یہی تبدیلی ہے نیا پاکستان شجئی تا لیکن اب ان کا جو ریٹیلیشن ہے ان کی جو آگے سے ریسپونڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں ہمارے جھنڈے کی آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی پرچم کی یہ سریام دکھاتے تھے ویڈیوز اب ان کے اپنے جھنڈے کیسے بدلنے ہیں بے رمتی کرتے تھے ہندوستان کی آپ کو پتہ ہے پاکستان مخالف اربو روپے کی انویسمنٹ ماں ڈوب چکی ہے انڈی ایس کی جو دہشتگردی کی سکول تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں پی ٹی ایم ان کی طبعہ برباد یتیم ہو گئے ہیں پلوچ ان کی یتیم دربدر وہ علیدہ مافیاں مانگ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ افغانستان کی فوج کی بزدلی اور افغانستان کی جو حکومت ہے ان کی پاکستان کے خلاف جو سازشی ہیں اب تاریخ کا حصہ بن جائے گی اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی لیکن پاکستان نے اپنی سرحدوں کو تو ناقابل تصحیر کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن جو اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ لڑتے ہوئے جان دیتے ہیں ایسا کوئی بڑی بات نہیں انہیں تنخواہ ملتی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اٹھاسی ارب ڈالر ملتے تھے ان کو افغانستان میں یہ کیوں نہیں کرتے آگے اور تنخواہ الگ ملتی تھی دنیا کا بہترین سب سے بڑا بجٹ ان کے پاس تھا تنخواہ اپنی تھی لیکن آپ کو پتا ہے وطن کے لیے جان قربان کرنا جذبیں وہ مائیں وہ خاندان یہ سپیشل لوگ ہیں یہ مارخور جیسی ایجنسی ان کے پاس نہیں ہے اکثر لوگ جو ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں خاص طور پر انگریز لوگ کہ جی یہ اتنی جلدی یہ سے فعل ہوا اس کی وجہ کیا ہے میں اس کی بڑی وجہ جو دیکھ رہا تھا وہی تھا افغانی فوج کے جرنیل تھے ان کا جو فوکس تھا وہ صرف تاجکستان کرگستان افغانستان میں فوجی ٹرکوں میں منشیات سمگلنگ کرنا انہیں پتا تھا آج جائے یا کل جائے ان کی حکومتیں چلے جانے تو جتنا مال بنا سکتے ہیں بنا لیں اسی لیے جب انہیں للکار آ گیا یہ سب غائب اشرف غانی صاحب کے پاس جگہ کام تھی اور پیسے زیادہ تھی انہوں نے جو ساری زندگی جو جنگ لڑی وہ سوشل میڈیا ٹوٹر پر ہی لڑتے رہے اسی پر زور رکھتے رہے اب آن پیپرز اب اگر افغانستان کی فوج کس سے مجموعی تعداد دیکھیں تو وہ تین لاکھ باون ہزار تھی اس لیے کہ وہاں سے مہانہ تنہوائیں آتی نہیں وہ بڑی تنہوائیں لینے کے لیے انہوں نے پیپروں میں لوگ ہی نہیں موجود تو وہ جنگ لڑے گی کیا پھر اوپر سے ان کے جو کمانڈر تھے بدنوان وہ مل گئے وہ کل میرا دوسرا پرورام دیکھئے گا شمالی وزرستان سوریس پہ شمالی تحار پہ وہ اب دیکھیں گے کمانڈر ادھر جا ملیں افغانی فوج کی جو قیادت تھی وہ اس طرح بدلتی تھی روز آرمی چیف کو اپنی فوج کی درستادات کا نہیں پتا تھا یہ بہت بڑے مسائل تھے ان کے لیے پھر افغان حکومت نے اپنے فوکس کا اندازہ کیا تھا کہ جی ہم نے ٹویٹر پر ٹویٹس ضرور کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور وہ بھی ساری پاکستان کے خلاف اور جس وقت طالبان افغان حکومت کے خلاف ساری منصوبہ بندی کر رہے تھے اس وقت یہ افغان حکومت ہندوستان کے ساتھ مل کر داسو ڈیم کی جیسے چائنیز کے اوپر حملوں کی تیاری کرتے بلکل اس طرح جس راج انہوں نے گوہدر پر کیا ہے اب دیکھیں یہ یا تو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر حملے کرنے کی اب اپنے دفاع کے لیے افغان حکومت یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ بھارت ان کی مدد کرے گا اور وہ پاکستان کے خلاف پروکسی وار شروع کر کے بنگلہ دیش کی طرح ایک بلوچستان کو بھی لیدہ کر لیں گے اب یہ ایک بہت بڑی گیم تھی لیکن مارک ہو رہا کو پتا ہے سویا نہیں تھا انہوں نے ڈالر تو انہوں نے امریکہ سے لیے ہوئے تھے انہوں نے افغانی ہیں لیکن اور تربیت ہندوستان سے اب دیکھیں ان کی خواتین تک وہاں ان کی چنائی کے جو شہر ہے ہندوستان کا وہاں پہ ملٹری اکیڈمی میں سیکھتی نہیں پچھے سزار فوجیوں کو ٹریننگ بھی کروائے گی اور بھارت کی تو اپنی فوج آپ پتا ہے آپ صرف ڈالروں کے بلبوتے پر فوجی نہیں بنا سکتے چاہے وہ ویٹنام ہو افغانستان ہو اراک ہو دنیا کے جونسا مرضی ملک ہو فوجی اچھا فوجی غلام ملک میں آپ کو پتا ہے نہیں چال سکتا اپنے دفاع پر سمجھوتا نہیں کر سکتا ازادی کی قیمت نہیں دے سکتا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی لیکن اب یہ جو معاملہ شروع ہونے والا ہے بلوچستان میں سی پیک کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش ہوگی اور انہوں نے افغانستان میں یہ طالبان کی حکومت کا مغرب اور یہ ہندوستان اور باقی ملک اس وقت سخت غصے میں یہ بہت کچھ زخمی سامکیتے ہیں اور یہ پلٹ کر وار ضرور کریں گے اور ان کا وار ہوگا کہاں پہ چائنیز کے اوپر کیونکہ سارا آپ کو پتا ہے پاکستان کے 67 ارب ڈالر لگا ہوئے اور چائنہ وہاں جا رہا ہے انویسمنٹ کرنے اس پر مزید جو ریسرچ ہے مزید بہت سارے ایسا کام کیا گیا ہے میں انشاءاللہ وہاں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو مزید جو ہے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا یہ خبر جو آپ کو تازہ تھی میں نے آپ کو پہلے بتا دوں مزید اس پر جو ہے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا جو آنے والی جو تو تین اہم پیش رفت ہیں وہ بہت بڑی پیش رفت ہیں انشاءاللہ وہ آپ میرے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیں کیونکہ ہمیں فیس بک پر یہ ویڈیوز لگاتا نہیں تو اس لئے آپ کو یہی پر ملیں گی تو یہ دیکھیں انشاءاللہ کل کی ویڈیو اپنے میری ضرور دیکھنی ہے اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ